بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز دوستو سامین ناظرین پانی اگر خالی پیٹ پیا جائے یا پھر کانے کے دو گھنٹے بعد پانی پینے کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں آج اس ویڈیو میں خالی پیٹ پانی پینے کے پواہد کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلا یہ ہے کہ خالی پیٹ پانی پینے سے جسم سے تمام تر زہریلے مواد باہر چلے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں چہرے کی رنگت بھی ساف ہو جاتی ہے نمبر دو خالی پیٹ پانی پینے سے جلد اور بال دونوں صحت مند ہو جاتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ وہ کیسے تو وہ اس لیے کہ نہار مو پانی پینے سے خون کی روانی میں تیزی آتی ہے مطلب خون رگوں میں تیزی سے دوڑنے لگتا ہے جس کی وجہ سے جلد گلو کرنے لگتا ہے جسم میں پانی کی مقدار برابر ہونے سے جلد نرم اللائم اور ترو تازہ نظر آتی ہے خون جب تیزی سے دوڑنے لگے گی تو بالوں کو جو وائٹمن چاہیے وہ بھی خون کی روانی کی وجہ سے آسانی سے ملیں گے جس کی وجہ سے بال مضبوط گنے اور صحت مند ہو جائیں گے نمبر تین حالی پیٹ پانی پینے سے پیٹ ساف ہو جاتا ہے جن کو اکثر کبز کا مسئلہ ہوتا ہے صبح صویرے نہار مو ناشتے سے تیس منٹ پہلے پانی پینے سے کبز کا مسئلہ بھی دور ہوگا اس کے علاوہ روزانہ حالی پیٹ پانی پینے کے استعمال سے مو کی بدبو بھی کم رہے گی نمبر چار کچھ لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی یا پھر دن کے کسی وقت اچانک ان کے سر میں درد شروع ہونے لگتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جسم کے اندر پانی کی لیول کم رہتی ہے جس کی وجہ سے اکثر سر میں درد محسوس ہوتا ہے تو صبح صویرے پانی پینے سے آپ کے سر کا درد کم ہوگا نمبر پانچ جب بھی آپ صبح صویرے حالی پیٹ پانی پینے گے تو یہ میدہ اور آنتوں کو ساف کرتی ہے جس کی وجہ سے پیٹ پوری طرح حالی ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے بھوک کی شدد بھی بڑھتی ہے تو جن لوگ کو بھوک کم لگتی ہے وہ آج سے ہی صبح صویرے نہار مو پانی پینے کا استعمال کو معمول بنائے نمبر چھے قوت مدافعت بڑھاتی ہے صبح صویرے نہار مو پانی پینے سے جب جسم سے سارے غیر ضروری اور زہریلے مواد باہر جائیں گے تو جسم میں وہ سارے خلیے حرکت میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی قوت مدافعت بھی بڑھ جاتی ہے نمبر ساتھ تیزابیت کو کم کرتی ہے صبح اٹھتے ہی جیسا ہی آپ کا میدہ حالی ہوتا ہے میدے کے اندر موجود ایسٹس اور جوسس میدے کی تیزابیت کو بڑھاتی ہے صبح اٹھتے ہی پانی پینے سے میدے کی تیزابیت بھی کم ہو جاتی ہے بہتر یہ ہے کہ آپ پانی کے ساتھ کچھ ملا کر بھییں گے تو آپ کو پانی کے ساتھ اور بھی فائدے ملیں گے جیسا کہ اگر کسی کو حازمے کا مسئلہ ہو تو وہ پانی میں سوم ڈال کر پانی پیے یا پھر کسی کو شوگر کا مسئلہ ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ توڑا سا زیرہ ڈال کر پانی پیے یا پھر کسی کو زہم کا مسئلہ ہو تو وہ پانی میں حلدی ڈال کر پیے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احسار ضرور کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں کہ نیکس ٹیڈیو میں تب تک اللہ نگے پان